بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین ناظرین کرام یہ مبارک مہینہ الرحمتو صلی اللہ بریس ناظرین کرام یہ مبارک مہینہ الرحمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے آج ہماری گفتگو بھی انہی تین نکات پر ہوگی رحمت کیا ہے اور رحمت کے مفاہیم کیا ہیں اور میں اور آپ اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں رحمت کا مطلب ہے یہ ارادت ایصال الخیر کسی کو خیر اور بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرنا رحمت سے مراد رحم دلی بھی ہے مہربانی بھی ہے شفقت کرنا بھی ہے معاف کرنا بھی ہے رب تعالی مہربانی فرماتے ہوئے بندہ مومن کو معاف کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یہ بھی رحمت ہے قرآن مجید کی ورک گردانی سے پتہ چلتا ہے رحمت سے مراد محبت اور مہربانی بھی ہے کہ ہم اللہ سے محبت اور مہربانی طلب کرتے ہیں رحمت سے مراد رزق فراوانی بھی ہے رحمت سے مراد بارش بھی ہے رحمت سے مراد آزمائی سے عافیت بھی ہے رحمت سے مراد دشمن کے مقابلے میں نصرت اور مدد اور تعیید بھی ہے رحمت سے مراد آگ سے نجات دلانے کی درخواست رب تعالی کے سامنے پیش کرنا ہے اور رحمت سے مراد امن و سلامتی کو اللہ سے مانگنا ہے رحمت اللہ جلہ شانہو کی ایک صفت ہے وہ رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے رب تعالی نے جب کائنات کو بنایا تو سو رحمتیں پیدا کی ایک رحمت دنیا میں بھیجی بیہت عطیف الوالدت علی ولدیہ والوحش وَالطِيُورُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضُ جتنی محبت دنیا میں ہے پرندوں میں جانوروں میں اور انسانوں میں یہ سب ایک رحمت کی مرہون منت ہے اور اللہ حضر الجلال نے نینانوے رحمتوں کو زخیرہ کیا ہوا ہے قیامت کے دن اپنے اولیاء کو سو کی سو رحمتیں عطا کر دیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مرشد اور حادی بنا کے بھیجا تو اس کو جس کو تمام کائنات کے لئے رحمت بنا کے بھیجا میں اور آپ رب تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں سب سے پہلے مجھر آپ کو اتحاد اتفاق اس کو پسند کرنا ہوگا حدیث کی الفاظ ہیں الجمعت رحمت والفرقت عذاب جماعت یہ رحمت ہے اور افتراق یہ اللہ کا عذاب ہے جماعت کے ساتھ جڑے رہنا جو قرآن و سنت کی بالا دستی کے لئے جو قرآن و سنت کی بالا دستی کے لئے کام کر رہی ہے اللہ ذو جلال کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے جب ہم اتفاق و اتحاد کو پسند کریں گے رحمت کیسے میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شفا بنا کے اور رحمت بنا کے مومنوں کے لیے لیکن ظالموں کو یہ نقصان ہی دیتا ہے لیکن ظالموں کے لیے تو یہ نقصان کی ہی باتیں بیان کرتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ظالم تو اس قرآن کو اعراض کرنے کے وجہ سے اور ہی اپنے آپ کو خسارے کے طرف لے جاتے ہیں میں اور آپ رب تعالیٰ کی رحمت کے کیسے مستحق بن سکتے ہیں عصر کی نماز سے پہلے چار رکھنے پڑھئے اللہ اس پہ رحمت کی برکہ برساتے ہیں جو عصر کی نماز سے پہلے چار رکھنے پڑھتا ہے میں اور آپ کیسے رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں نماز کے بعد عذکار کرنے کے لیے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں وَالْمَلَائِكَةِ صَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْرِسِهِ اللَّذِي صَلَّ فِيهِ تَقُولُ الْمَلَائِكَةِ اللہم مَغْفِرْ لَهِ اللہم مَرْحَمْ اللہم تُبْعَلَيْهِ جب انسان اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اللہ حضور جلال کے نورانی فرشتے تین دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے اس پہ رحمت کا نزول فرماؤں اور اس کی توبہ کو قبول فرماؤں پانچمہ طریقہ میں خود بھی تحجت پڑھوں گھر والوں کو بھی اٹھاؤں گھر والے بھی تحجت پڑھیں اور وہ ہمیں اٹھائیں اسی طرح آپ اپنے گھر والوں کو اٹھائیں آپ کے گھر والے آپ کو اٹھائیں رحم اللہ رجول انقام من اللیل اللہ رحم فرمائے اس انسان پر جو تحجت کے لئے اٹھتا ہے فعیقظ امرأتہ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتا ہے ورحم اللہ امرأتہ انقامت من اللیل فصلت فعیقظت زوجہ اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو تحجت کے لئے اٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے اپنے خام ان کو بھی اٹھاتی ہے میں اور آپ کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں بچوں کی اچھی پرورش بچوں کو محبت اور شفقت اور پیار دینا اور ان کے ساتھ شفقت کے پہلو پیش کرنا صحابی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتے ہیں جب بچوں کو چمکارا تو ایک شخص آکے کہتا ہے اے وَتُقَبِّلُونَ السُّبِيَان کہ آپ بچوں کو چمکارتے بھی ہیں تو اللہ کی حصول نے فرمایا اور آپ کہاں میں نے تو ایسا کام کبھی نہیں کیا تو آپ نے فرمایا اَوَأَمْلِكُنْ نَزِعَ اللَّهُ مِن قَلْبِكَ الرَّحْمَةِ اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں ساتھوہ طریقہ جس سے میں اور آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں کاروبار میں نرمی کیجئے رحم اللہ رجلاً سمحاً اذا باع سمحاً اذا اشترا سمحاً اذا قضا سمحاً اذا اقتبا اللہ رحمت فرمائے اس انسان پر جو نرمی برتا ہے خریدنے میں بیچنے میں فیصلہ دینے میں تقاضہ کرنے میں میں اور آپ کیسے رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں کسی مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے اس کے جواب میں کہیے یرحمک اللہ اور پھر چھینک جس کو آئے اس کو کہنا چاہئے یہدیکم اللہ ویصلح بیالکم نوہ طریقہ جس سے انسان رحمت کا مستحق بن سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ایک شخص نے اپنی اولاد سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا ہواوں اور فضاؤں میں اڑا دینا سمندلوں اور دریاؤں میں بہا دینا ایسا ہی کیا گیا رب تعالیٰ نے اس کی راک کو جمع کر کے پوچھا تم نے ایسا کام کیوں کیا اس نے جواب دیا خوفا منک یا عب اللہ میں تو ڈر گیا تھا تجھ سے تو رب تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیا دسویں طریقہ رب کی رضا اور رب کی خوشنودی تلاش کرنے کے لئے جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ حضر جلال اسے بھی رحمت سے نواز دیتے ہیں میری رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازے اور اپنی رحمت کے مستحق بنائے اور اپنی رحمت میں ہی ڈھانپ لے اور رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل اکرائن اسلامی گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت موصول ہوتا رہے آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس دسکرپشن میں موجود ہیں